اللہ اکبر محترم و مکرم ناظرین پیس ٹی وی اردو کے قدردان حضرات جو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور اس کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کے لیے اس پروگرام نور قرآن کو مسلسل دیکھ رہے ہیں آپ سب کا استقبال اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے اور ان سے اپنی زندگی میں روشن حاصل کرنے اور اپنی زندگی کو بامراد اور بامقصد بنانے میں آج ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر تین تیس سے اپنے مطالعہ کا آغاز کریں گے وَهُوَ الَّذِي قَلَقَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرْ كُلُن فِي فَلَقِيَزْ بَحُونَ وَاللَّهِ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے سورج اور چاند کو پیدا کیا سب ایک ایک فلق میں تیر رہے ہیں اوربٹ ہے صرف سورج جو اور اس کا نہیں بلکہ ستاروں کا بھی یہاں ذکر ہو رہا ہے اشارتاً کہ سب اپنے اپنے فلق میں تیر رہے ہیں تیرنا یہ اسبہون کا لفظ ہے یعنی تیرنا یا تو لیکویڈ میں ہو سکتا ہے یا فضا میں ہو سکتا ہے ہوا بھی ایک طرح کی لیکویڈ یا تیر رہے ضروری نہیں کہ اس کے اندر کوئی لیکویڈ ہی ہو ہر یہ کا اپنا اپنا ایک آر بیٹ ہے زمین کا ایک آر بیٹ ہے زمین سورج کی اطراف تقریباً اٹھاون کروڑ میل کا ایک آر بیٹ بناتی ہے اور چکر لگاتی رہتی ہے سورج کے بارے میں جو اب تک کی تحقیقات ہیں وہ یہ ہیں کہ سورج بھی تقریباً بیس کروڑ سال میں ایک چکر پورا کرتا ہے اس کا بھی ایک آر بیٹ ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب ایک ایک آر بیٹ میں چکر لگا رہے ہیں اب سوال یہاں پر یہ ان آیات کے ذریعے سے ہم کو سوچنے پر آمدہ کیا جا رہا ہے کہ کیا ہے ساری کی ساری کائنات کھیل ہے تماشا ہے کسی کھیلنبرے کا کھیل ہے سنجیدہ کام ہے تو ایک اس کے اندر جو نظم الزبت ہے جو مختلف ستاروں سیاروں کے درمیان مختلف فاصلے ہیں اسو بھی دوسرے کو متاثر کر رہے ہیں ایک سسٹم ہے ہر چیس سسٹمیٹک انداز سے ہے کیا خود بخود بن گئی ہے ایک مثال فرض کیجئے کہ آپ کہیں پر دیکھتے ہیں کہ کچھ سکے ہیں کچھ سکے گرے ہوئے ہیں یہ دردر پڑے ہوئے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں پہ سکے کچھ گر گئے ہوں گے کسی کے جیب سے بے خبری میں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سارے سکے ایک خاص فاصلے پر ایک ایک انچ کے فاصلے پر ہر ایک سکہ دوسرے سکے سے ہے یا ایک راؤن میں ہیں وہ ڈائرے میں یا ایک مستطیل میں ہیں وہ اور سب کا فاصلہ یہ دوسرے کے بلکل برابر برابر ہے تو بھئی کسی نے رکھا ہے خود بخود نہیں گر سکتے ہیں لاف چانس جو ہے اس کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو جو ہم کائنات پر دیکھتے ہیں کہ ہر چیس سسٹمیٹک ہے انسان سسٹمیٹک ہے انسانوں کا پیدا ہونا انسانوں کا بڑھنا انسانوں کا مرنا پودوں کا پروان چڑھنا سورج کا نکلنا چاند کا نکلنا ان کے فاصلوں کا ایک دوسرے سے مناسب جگہوں پہ ہونا اب زمینی کو دیکھئے نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصلے پر ہے سورج سے اگر ایک کروڑ دو کروڑ میل زیادہ خریب ہوتی تو اتنی گرمی ہوتی کہ زندگی ممکن نہیں ہوتی بہت دور ہوتی تو اتنی ٹھنڈک ہوتی کہ زندگی ممکن نہیں ہوتی زمین کو ساڑھے تیس دگری زاوی پر جھکا کے رکھا گیا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پورا پانی ایک طرف چلا جاتا اور موسم تبدیل نہیں ہوتے تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی عظمت اور اپنی قدرت کی طرف اشارے کر رہا ہے آج کے جو جدید علوم ہیں ان کی روشنی میں قرآن مجید کی ان آیات پر ہم اور زیادہ غور فکر کر سکتے ہیں اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لئے نہیں رکھی ہے بدعائیں کی جاتی تھیں کہ حضور کا انتخال ہو جائے مر جائیں حضور نوزو باللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اَفَإِمِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ اگر موت تمہیں آلے تو مر جاؤ تو کیا لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے مرنا سب کو ہے پھر فرمایا کھلو نفسین زائخت الموت ہر جاندار کو موت کا مزا چکنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ تم سب کو لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے ہمیشہ ہمیشہ زندگی کا کوئی پرمانہ لے کر تو کوئی نہیں آیا ہے اور جگہوں پر فرمایا اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ تم بھی مرو گے یا لوگ بھی مریں گے اصل تو آخرت کی زندگی یہ تو آزمائش ہے آج کچھ لوگوں کو کچھ سرداریاں کچھ دولت کچھ مسائل دے دیے گئے ہیں کچھ پاور دے دیا گیا ہے کچھ آتھارٹی دے دی گئی ہے وہ تمہارے مو آتے ہیں تمہیں برا بھلا کہتے ہیں تمہاری مخالفت کرتے ہیں اور اپنی سرداریاں اپنی لیڈرشپ چمکا رہے ہیں اپنے اصولوں پر لوگوں کو بلا رہے ہیں اور تمہیں خدا سے غافل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شرک کی تعلیم دے رہے ہیں یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مزاق بنا لیتے ہیں کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداوں کا ذکر کیا کرتا ہے انہیں برا ذکر کیا کرتا ہے تمہارے دیوتاؤں کی مخالفت کرتا ہے شرک کی مخالفت کرتا ہے اور اس کی کیا حصیتیں نعوذ باللہ اس کے پاس کوئی مکان نہیں ہے اس کے پاس کوئی سونا چاندی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے وہ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں نہیں مانتے ہیں وہ غلطی پر ہیں خدا رحمان کا انکار کرنے والے خدا رحمان کے خلاف بغاوت کرنے والے انسان جلد باز مخلوق ہے انسان کیا کرتا ہے فوراں کچھ ہو جائے تاریخ انسانی کا مطالعہ کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ قوموں کے عروج و زوال میں بہت دیر لگتی بنی اسرائیل کو دیکھ لیجئے ترہ غور کیجئے بنی اسرائیل پر یعقوب علیہ السلام کی اولاد یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کا خاندان یعقوب علیہ السلام کا جا کے مصر میں بسا پھر اس کے بعد تبلیغ و اشاعت کی کرتے 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 ان کی تعداد بڑھنے لگی وہاں پر آخر کار اس کے تقریباً سات اٹھ سو سال بعد جبکہ وہ تین چار سو سال غلامی میں تھے موسی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بھیجا موسی علیہ السلام ان کی رہنمائی کی ان کی تربیت کی فیرون کی غلامی سے چھڑایا نکل کے آئے پھر فلسطین میں آئے فلسطین میں پہلے تعلوت اس کے بعد دعود علیہ السلام پھر سلمان علیہ السلام کو ایک دو سو سال کے بعد وہ حکومت خائم کر سکے آج سے تقریباً تین ہزار سال پہلے اور پھر اس کے بعد ایک ہزار سال کی تاریخ دیکھئے ان کی سلمان علیہ السلام کی انتقال کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دو سلطنتیں بن گئی ایک یہودیہ اور ایک سامریہ نارت میں اور سوٹ میں پھر ان کے ہاں اعتقادی خرابیاں آ گئیں شرک آ گیا برائیاں آ گئیں فہاشیاں آ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے سارگون ایک بادشاہ تھا اشور کا بادشاہ اس نے آ کر انہیں سزا دی پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد بخت نصر آیا اس نے یروشلیم کو تباہ کیا پھر کچھ گیارہ بارہ سال کے بعد بخت نصر آیا اور اس کے بعد اس نے بابل کا بادشاہ اس نے تباہ و برباد کر دیا بلکل پھر وہ کچھ سملے ایران کے بادشاہ سائرس وغیرہ نے ان کو کچھ دوبارہ آ کر بسنے کا موقع دیا ایک طویل داستان لمبی چھوڑی داستان انسان جلد باز مخلوق ہے جلدی چاہتا ہے کچھ ہو جائے فوراں فیصلہ ہو جائے ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں جلدی نہ مچاؤ یہ لوگ کہتے ہیں آخر دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ اپنے مح آکھ سے بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھیں اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی دنیا میں اپسین ڈاؤنس تو آتے رہتے ہیں اور بہت دیر لگتی کسی قوم کی ترقی کے لیے کسی قوم کے تنظل کے لیے بہت دیر لگتی ہندوستان میں دیکھئیے آزادی کی جدور ہے اٹھارہ سو ستہ ان میں ناکام ہو گئی اس کے نوے سال کے بعد انیس سو سنتالیس میں کامیاب ہو گئی تو قوموں کا عروج و زوال جلدی نہیں ہوتا ہے بہت دیر لگتی ہے اس میں وہ بلا اچانک آئے گی قیامت اور انہیں اس طرح یک لخت دبوچ لے گی کہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر محلتیں مل سکے گی مزاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے مگر ان کا مزاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے ہم جو توحید کی دعوت کو عام کرنے شرک کا خاتمہ کرنے امت مسلمہ کو اللہ کی بنائی ہوئی اس امت کو دوبارہ اوبھارنے کوش کر رہے ہیں ہمیں بھی بہت سے اپسن ڈاؤن سے اپنے درمیان چھپے ہو منافقوں سے ہمیں کشم کش کرنے ہوگی باہر کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہوگا لیکن انشاءاللہ آخر کار انسانیت کی صبح تلو ہوگی توحید کا اجالہ پھیلے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیت سے مو موڑ رہے ہیں کیا کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے اصل بات یہ ہے ان لوگوں کو اور ان کے آبا و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتی چلے آ رہے ہیں پھر یہ غالب آ جائیں گے ان سے کہہ دو میں تو وحی کی بنیاد پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں مگر بحرِ پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سائنے چھو جائے تو ابھی چھینک اٹھیں گے ہائے ہماری کمبختی بے شک ہم خطاوار تھے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں چیلنجز دے رہے ہیں آدمی کو ایک خانس چھپ جائے پن چھپ جائے تڑپ اٹھتا ہے ہلکی سے سر کے درد کو بازاش نہیں کر سکتا طبیعت گری گری رہنے لگتی قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لئے ہم کافی یہ تو ہمیں ثابت کرنے کے لئے ترازو اور ہمارے عامال کا پورے کا پورا حساب لیا جائے گا کیلکولیٹ کیا جائے گا تجزیہ کیا جائے گا ورنہ حساب لینے کے لئے اللہ ہی کافی پہلے ہم موسیٰ اور حارون کو فرخان اور روشنی و ذکر عطا کر چکے ہیں فرخان فرق کرنے والی چیز حقوبادل کو روشنی نور اور ذکر نصیحت دینے والی چیز انت تورات اور ان متخیل لوگوں کی بھلائی کے لئے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرے اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہے اور اب یہ بابرکت ذکر قرآن مجید ہم نے تمہارے لئے نازل کیا ہے پھر کیا تم اس کو خبول کرنے سے انکاری ہو اب قیامت تک یہی کتاب ہے جو ذکر نصیحت بھی ہے فرخان اخو باطل میں فرق کرنے والی قسوٹی بھی ہے اور ساتھ ساتھ روشنی نور بھی ہے نور قرآن یہ اس پروگرام کا نام رکھا گیا ہے اسی سے ماخوز ہے کہ قرآن کی روشنی تاکہ اس روشنے میں ہم اپنے زندگی کا سفر تے کریں اس سے بھی پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً پونے دو ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور فرون کے ساتھ کشم کشکی اور بنی اسرائیل کو آزاد کرایا پھر بنی اسرائیل کی ترقی کا اروج کا دور شروع ہوا فلسطین میں اس کے آس پاس کی علاقوں میں اور اس سے بھی پہلے ہم سے تقریباً سات آٹھ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے اللہ جانتا ہے کس کو نبوت دی جائے یعنی ایک ہلکا سا اشارہ ہے کہ اللہ جانتا ہے تم پر جو اعتراض کرتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ تم کو نبی بنانا ہے یاد کرو موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو خالو وجدنا آبانا لہا آبیدین انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے محترم حاضرین ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جاری رہے گا انشاءاللہ ایک بریک کی اجازت انعیت فرمائیں اللہ 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 جھوٹ کا اندھیرہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کیلئے کافی ہے ہر پہلو ہر نظریات ہر نکتہ سچ کا ہر دم ہر پل ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانئے عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی ڈاکٹر زاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق ہر پیر سے سنیچر راہ دس بجے اور دوبارہ سوہ ساڑھے آٹھ بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر مختی شکیل سیتاپری سے جانئے تمام مخلوقات کا ساری کائنات کا کیوں ضروری ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت دیکھئے دین وحدت کیوں ضروری ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت دیکھئے دین وحدت ہر پیر شام چھے بجے اور دوبارہ رات ساڑھے بارہ بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر حاضرین محترم سورہ انبیاء کا متعلق جاری ہے اور بریک سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا تھا انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے معبود تمہارے ہاتھوں کی تراشیہ و مورتیاں انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا آج بھی جو لوگ شرک کا شکار ہیں یا بیدتوں کے شکار ہیں یا برائیوں کے شکار ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو ہوتا رہا ہے پچیس سال پہلے بھی ہو رہا تھا پچاس سال پہلے بھی ہو رہا تھا سو سال پہلے بھی ہو رہا تھا تو کسی چیز کا ہوتے رہنا کنٹینیو رہنا یہ اس کے صحیح ورحخ ہونے کی دلیل تو نہیں ہے کسی جس کو انیلیسز کر کے دیکھو کسی نے ہزار سال پہلے کہہ دیا کہ دنیا خود بخود وجود میں آگئی ہے جدید معلومات کے روشنی میں دیکھو چک کرو انیلیسز کرو تجزیہ کرو باب دادا غلط کام کر رہے تھے ہم بھی غلط کام کریں یہ صحیح نہیں ہے اسلام دلائل کی روشنی میں زندگی کا سفر تیہ کرنے کی بات کرتا ہے اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے تم خود بھی گمراہ ہو اور تمہارے باب دادا بھی سری گمراہے میں پڑے ہوئے تھے تمہارے باب دادا غلط کار تھے تو تم بھی کیوں غلط کاری کر رہے ہو انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہے ہیں مزاق کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی قوم چار ازار سال پہلے عراق کی کیپیٹل ار وغیرہ کے آس پاس کی علاقوں میں تو وہ درہا انہوں نے بری لگی یہ بات کہا کہ یہ صحیح صحیح تمہارے خیالات ہیں مزاق کر رہے ہو اس نے جواب دیا نہیں بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی الفاظ ہیں اِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِعَ لِلَّذِي فَتْرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِیفٌ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ میں نے اپنا رخ سب کی طرف سے موڑ کر اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں زمین کو بنایا ہے یہ اللہ کا ڈسکریپشن ہے آسمانوں زمین کا جو قالق ہے پیدا کرنے والا ہے وہ ہے ہمارا رب ہم کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے اٹموسیر اسی نے بنایا ہے زمین کو اسی نے پیدا کیا ہے غزہ کا انتظام وہی کرتا ہے ہماری خدمت کے لئے جانمر اسی نے دیئے ہیں ہمارے لئے ہوا وہی چلا رہا ہے جو آسمانوں زمین کا قالق ہے بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور خدا کی خسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا ماننے رہے تھے لوگ نہیں باب دادا ان بتوں کی پوجا کرتے تھے ہم بھی پوجا کریں گے چنان سے اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سمجھنے کہ لوگ تیار نہیں تھے درائیل پر غور تو ان بتوں کی بے کسی مجبوری اور پاورلیسنس اس کو ثابت کرنے کے لئے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں یعنی اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں ظاہر ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کریں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا اب اس میں بڑا تنز ہے بڑا جو سب سے بڑا تھا چھوٹے خداوں کو دیوتاوں کو نہیں بچا سکا اس کے سامنے ظلم ہوا کھڑا دیکھتا رہا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے انہوں نے آ کر بتوں کا احال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداوں کا احال کس نے کر دیا بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی آنے پر انہوں نے پوچھا کیا ابراہیم تو نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اس نے جواب دیا بلکہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے انہی سے پوچھ دو اگر بولتے ہوں اب وہ اس بات کی تردید کرنے کے بھی پوزیشن میں نہیں تھے کہ جو بڑا بتہ اس نے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا ہوگا کیونکہ بتہ کچھ کرتا نہیں جو بتہ اپنے آپ کو ڈیفنڈ نہیں کرتا ہے وہ کیا کرے گا وہ قسمتوں کو کیسے بنائے گا بگڑی کیسے بنائے گا وہ کائنات میں سورج و چاند اور اس کو کیسے کنٹرول کرے گا یہ سن کر وہ لوگ اپنے زمیر کی طرف پلٹے ہر انسان کے ذہن میں اللہ نے ایک زمیر دیا ہے کانشنس انتر آتمہ زمیر جو ہے وہ صحیح بات کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہے آپ کسی کو ایک تھپڑ مار دیتے ہیں زمیر کہتا ہے کہ تم نے غلط کیا آپ خوب پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور ایک بھوکا آپ کے پاس ایڈیاں رگڑ رہا ہوتا ہے آپ کا زمیر ملامت کرتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم آپ ایک مزدور کو اس کی مزدوری پوری نہیں دیتے ہیں اللہ نے زمیر رکھا ہے اگر آپ کا زمیر زندہ ہے تو ملامت کرتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم آپ کروں اور بھو روپے جمع کرتے ہیں کرپشن پر کرپشن کیے چلے جاتے ہیں اور لوگ ایک وقت کی روٹی کے لئے بھوکے ہیں مر رہے ہیں آپ کا زمیر اگر زندہ ہے تو کہتا ہے کہ غلط کر رہے ہو تم اب یہ لوگ اپنی ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے انکم انتم الظالمون واخی تم خود ہی ظالم ہو ہاں ہم غلط کام کر رہے ہیں باپ دادا کی غلط روایت کو ہم دھوئے ہوئے آگے لیے چلے جا رہے ہیں یہ بت کچھ بھی نہیں ہے یہ لکڑی اور پتھر کی مورتیاں کچھ بھی نہیں ہیں یہ صرف ہمارے افسانے ہیں جس ہماری کہانیاں ہیں اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی دماغ پھر بدل گیا ان کا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُولَائِ يَنْتِخُونَ بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان سے پوچھو کس نے کیا یا بڑا جو اس نے کیا ہوگا یا ان سے پوچھو تم تو جانتے ہوئے کہ بولتے نہیں ہیں ابراہیم نے کہا قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَوْكُمْ شَيْءٌ وَلَا يَزُرُّكُمْ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَفَلَا تَعْخِلُونَ تُفَّتُمْ پر اور تمہارے ان معبودوں پر تمہاری اخل پہ پتھر پڑ گئے ہیں تم پہ تُف ہے اور ان معبودوں پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو جو اپنے آپ کو ڈیفنڈ نہیں کر سکتے جو صرف خیالی کچھ چیزیں ہیں تُف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کو تم اللہ کو اس مالک کو اس عشور کو پروردگار کو چھوڑ کے جن کی پوجا کرتے ہو کیا تم اخل بھی نہیں رکھتے اب ان کا کیا جواب تھا انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداوں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے جی ہاں خدا کو بھی حمایت کی ضرورت ہے خداوں کو بھی حمایت کی ضرورت ہے ان کا جلوس نکالنے کی ان کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے ہم نے کہا یا نار کونی بردوں سلام علیہ ابراہیم آگ میں ڈال دیا گیا پھینکا گیا آگ دہکا ہی گئی نمرود بادشاہ وقت جو اپنے آپ کو چاند دیوی کا آتار کہتا تھا اس کی کونسل نے فیصلہ کیا بھئی یہ تو بڑی خطرناک بات بغاوت پھیل جائے اور لوگ اس کی بات کو مان لیں گے ہمارے معبودوں کی خیریت نہیں ہے ہمارے پروہدوں کی خیریت نہیں ہے ہمارے بادشاہ وقت کی خیریت نہیں ہے ہم نے کہا یا آگ تھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سراسہ سلامتی بن جا وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم اسے اور لوت کو بچا کر لوت علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لئے برکتیں رکھی ہیں دولوں لحاظ سے برکتوں کی سرزمین ہے فلسطین کی سرزمین اس لئے بھی کہ بہت ہی وہاں کا موسم بڑا اچھا ہے وہاں پھل وغیرہ مختلف چیزیں ذرخیز زمین ہے اور انبیاء اکرام کی برکتیں رہی ہیں بنی اسرائیل کے سارے انبیاء اکرام وہی پر آئے اسی علاقے میں آئے موسیٰ علیہ السلام دعوت علیہ السلام سلمان علیہ السلام حسقی النبی سموئی النبی لیسا علیہ السلام سب وہی پر آئے اور ہم نے اسے عصاق عطا کیا اور یا خوب اس پر مزید عصاق علیہ السلام ان کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کے پوتے یا خوب علیہ السلام اور یا خوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل اور اسی سے بنی اسرائیل نکلے اور ہر ایک کو صالح بنایا اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے کون؟ ابراہیم علیہ السلام عصاق علیہ السلام یا خوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور بعد میں ان کی نسل میں جو انبیاء اکرام آئے اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے سے نیک کاموں کی اور نماز خائم کرنے اور زکاة دینے کی ہرایت کی اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی رہی ان انبیاء کرام پر کیا کیا خاص باتیں تھیں اس کی نیک کام کرتے رہیں نیکی کیا ہے بدی کیا ہے انسان کو اچھی طرح معلوم بہت زیادہ تفصیل میں اس کی جانے کی ضرورت نہیں انسان کو ضمیر دے اللہ نے یہ اچھا ہے یا برا ہے جانور کے اندر نیکی اور بدی کا تصور نہیں ہوتا ہے ایک گائے ہے ایک بکری ہے ایک بائل ہے وہ جہاں بھی کھانا ملے گا کھا لے گا ہو میرا ہے اس کا ہے خریدہ ہوا ہے نہیں ہے میرے مالک کا ہے یا کسی اور کا ہے یا بیچنے کے لیے ہے یہ جو سبزی رکھی ہوئے یا میرے کھانے کے لیے نہیں تو انسان کو معلوم ہے نہیں ہے میرا نہیں ہے یہ چوری ہے مناسب نہیں ہے نہیں یہ میری بیوی نہیں ہے یہ دوسری خاتون ہے مجھے اس کو کھورنا نہیں چاہیے ایک تصور ہے نیکی اور بدی کا نیک کاموں کی تلخین کرتے تھے اور نماز خائم کرنے اور زکاة دینے کی ہدایت نماز کیا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اللہ سے جڑ جانا اللہ کی عبادت کرنا بھائیوں ساتھیوں کے ساتھ مل کر ورکاو مار راکین رکو کرنے والوں کے ساتھ تم بھی جھگ جاؤ اللہ تعالیٰ کے آگے اور سب ملکہ نماز پڑھو اقیم السلاة نماز خائم کرو الگ الگ نہیں الگ الگ تو مجبوری میں ہو سکتا ہے کبھی کبھی لیکن نماز خائم کرو وقتی پیابندی کے ساتھ نماز خائم کرو مل کے خائم کرو آداب کا اشرات کا خیال رکھو اور زکاة دینے کی ہدایت کی زکاة کیا ہے تمہارے مال کے اندر پاکی زگی پیدا ہو تمہارے خلوب میں پاکی زرے ہیں اس لئے دولت کو اللہ کی امانت سنجھو اور اس دولت میں سے جن جن کا جو حق ہے وہ ادا کرتے رہو اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ بندگی اطاع فرمابرداری احکام کی پیروی ان کا تاریخ اقار تھا ان سارے کے سارے انبیاء کرام کا اور لوت کو ہم نے حکم اور علم بخشا نبوت کیلئے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور اسے اس بسی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی تاریخ کے مطالب سے بالم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوت علیہ السلام جہاں جا کے بسے ہوئے تھے فلسطین کا علاقہ صدوم وغیرہ وغیرہ کا علاقہ بہت خوبصورت علاقہ تھا بہت وہاں پر ہر طرح کی خوبیاں تھیں باغات تھے وہاں پر اس قوم نے بدکاری ہمجنسی کو انہوں نے فروغ دیا مرد مردوں سے اپنی خواہشاتیں اس پوری کو پہلی بار انسان کی زندگی میں ہوا اور لوت کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور اس سالے لوگوں میں سے تھا اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا ہم نے اس کی دعا خبول کی اور اسے اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا وہ بڑے برے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا اب اللہ تعالیٰ پھر پیچھے کی طرف لے جا رہا ہے بلکہ ماں قبل تاریخ کا زمانہ تھا نوح علیہ السلام عرصہ دراست تک لوگوں کو حق کی توحید کی دعلم دیتے رہے لیکن لوگ ماننے نہیں محترم حاضرین ہم اس وقت سورہ انبیاء کی آیت نمبر ستتت تک مہنچے ہیں انشاءاللہ اگلے نشستوں میں اپیسورس میں مزید مطالعہ جاری رہے گا اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے ہماری رہنمائی فرمائے وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین